تبسم تبسم میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد خاموش نہیں رہ سکتا کیا دیکھ لیا اپنے فاسی ان کا رویہ ان کی لالچی طبیعت کیا وہ ان کے رویہ کو انہوں نے ایک سیدھا سادھا سوال پوچھا تھا آپ سے کہ آپ بیٹی کو شادی کے وقت کیا دیں گے آپ نے جب آپ کو گول مول کیا تو ظاہر سی بات انہوں نے ریاک کرنا تھا کسی باتیں کر رہی ہو تم تبسم بھئی وہ لوگ رابیہ کو خوش نہیں رکھ سکتے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں I'm sorry فاسی مجھے اب آپ کی گبائی پہ کوئی اعتبار نہیں اپنی طرف سے ایک انتہائی شریف لڑکے کو اس گھر میں لے کر آئے تھے نا بھگا کے لے گیا آپ کی بیٹی کو یہ لوگ یہ فیملی خود آئیے ہمارے گھر رشتے کے ساتھ میں یہ چانس نہیں مس کروں گی اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس وقت کیونکہ میری بیٹی کو دینے دلانے کا موقع آگیا ہے نا مگر میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا اس کے سارے معاملات میں خود نبٹاؤں گی آپ کو کوئی زہمت کرنے کی ضرورت نہیں سب پنچائت کرنے کے لئے آ جاتے ہیں یہ کیا ہے ماما؟ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے ہر بات میں گھستی کی ضرورت نہیں ہوتی رابیہ ماما میں تو کسی چیز میں بھی نہیں گھستی اپنے کام سے کام رکھتی ہوں اچھا سنیں ویسے آج پاپا نے پہلی بار میری سائیڈ لی کیا ہو گیا تمہیں؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں آپ نے دیکھا نہیں جبران اور اس کی ماں کتنے عجیب سے لوگ تھے اصولاً تو آپ کو میری سائیڈ لے کے کچھ کہنا چاہیے تھا آپ نے تو کہا نہیں لیکن انہوں نے تو میری سائیڈ لی واہ زندگی بھر تمہاری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے تمہارے آنسوں میں نے پہنچے اور آج تمہیں لگ رہا ہے کہ فسی صوری نوٹ فسی صاحب پاپا تمہارے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں ممہ یار آپ تھنڈے نماغ سے سوچیں ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم نے فسی صاحب کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس وقت میں جب ان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو بھی ہم نے انہیں اکیلا چھوڑا گیا اگر فسی آج اکیلے ہیں تو اپنی وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں تمہیں کیا لگتا ہے یہ جھوٹی ہندردی جو تمہیں دکھا رہے ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں کچھ تمہارے لیے کرنا پڑے وہ نہیں چاہتے کہ یہ شادی ہو لیکن جبران اور اس کی ماں کی وائپ تو مجھے بھی اچھی نہیں لگی مہاں بھاڑ میں جائے نا اس کی ماں جبران کی ماں کی ساری باتیں ایک ڈور کرو اصل مدہ لڑکا ہے اور لڑکا بہت اچھا اور کیرنگ ہے میں حلیدہ بھی مل کر اس کو دیکھ چکی ہوں تم چھوڑ دو نا ان معاملوں کے بارے میں سوچنا ہے جو تمہارے کام کے نہیں ہیں تم صرف اپنے خوبصورت مستقبل کے بارے میں سوچو جس کی چابی میرے ہاتھ آگئی ہے اچھا اور یہ کونسی چابی ہے؟ یہ میں تمہیں صرف اور صرف وقت آنے پہ بتاؤں گی بیٹا یہاں اچھی اور قیمتی چیز کسی نہ کسی تالے کے پیچھے ہوتی ہے تم یہ سمجھو کہ تمہارے مستقبل کی چابی میرے ہاتھ آگئی جب تمہیں بتاؤں گی تو تم دعائیں دوگی مجھے کہ تمہاری امان نے کتنی قربانیاں دی فسیسام فسیسام پاپا واہ موسیقی